بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید ہمارا رمضان ٹرانسپیشن میں آج ہم نے جس حوالے سے پاتشیت کرنی ہے وہ موضوع ہے دعا دعا جس کو کہا گیا ہے کہ عبادت کا مغز ہے حاصل عبادت ہے یہ خود اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے حضور جب کوئی شخص خوشوخ حضور کے ساتھ حاضر ہوتا ہے گڑ گڑاتا ہے آجزی اور نیازمندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک رب کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اس کا ایمان خالص ہے وہ جانتا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کہ اسے عطا کرسکے اس نعمت کو جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے جس کی وہ چاہت کر رہا ہے یا پھر اس کو بچا سکے اس آفت سے جس سے کہ وہ ڈر رہا ہے جس کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے اگر ہم قرآن پاک پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت ساری ایسی آیت کریمہ ملتی ہیں جہاں پر دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم جو ہے وہ ملتا ہے جس میں ایک آئی مبارکہ سورہ غافر کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ تکبر کی ویرس ہیں میری عبادت سے مو موڑتے ہیں انقریب یقیناً وہ زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اور اسی طرح سے صورت البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ وہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تا کہ وہ راہ مراد پا جائیں سو کھلے اور واشگاہ فالفاظ میں دعا کا تعلق جو ہے وہ فلاح پانے کے ساتھ خیر پانے کے ساتھ اپنی مراد پانے کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ ہے ایک واقعہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اکثر کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی یہی صورتحال اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بارگاہِ الہی میں رو رو کر گڑ گڑا کر التجا کر رہا ہے اور آنسوں سے تر ہے اس کا چہرہ اور مسلسل اپنے رب کو پکارے جا رہا ہے انہوں نے جب متواتر اس شخص کو اس حال میں دیکھا تو اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ اگر میرے اختیار میں ہوتا ہے اس کی حاجت روائی تو جتنا یہ خوش و خضو کے ساتھ مانگ رہا ہے جتنا یہ تڑپ رہا ہے میں اس کو عطا کر دیتا تو اللہ تعالی کی طرف سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا وہی کی صورت میں وہ یہ تھا کہ اے موسیٰ تمہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع کیے ہوئے ہے لیکن مجھ سے بات کرتے ہوئے یا مجھ سے مطالبہ کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان اور اس کا دل جو ہے وہ کہیں اور اٹکا ہے لہٰذا اس کی دعاوں کو وہ قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت ہماری دعاوں میں کوئی نہ کوئی ایسا نقص کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ جاتی ہے جس کی ورس سے وہ دعایں جو ہیں قبولیت کا درجہ نہیں پاسکتی وہ کیا ایسے عامال ہیں وہ کیا ایسے معاملات ہیں آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے اور گفتگو کرنے کے لئے میرے ساتھ آج کے پرگرام میں شامل ہیں پیر سید نوید الحسن مشہدی سرجادہ نشین بھیکی شریف بہت شکریہ تشریف آوری کا تینکیو بری مچ اور ہمارے خان نات خان جو آج ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل ہیں نوید اسغر قادری بہت شکریہ نوید تینکیو فر جوائننگ از جناب جیسے میں پوچھ رہی تھی پیر صاحب کہ دعا کا جو درجہ ہے عبادت میں اسلام میں اس کے بارے میں سب سے پہلے کہ بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کیوں مانگیں میرے رب کو معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے وہ خود ہی عطا کرے گا سو یہ جو ایک کل ہمیں آجزی کا گڑھ گڑھانے کا دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں ذرا وضعات رمائیے دعا کے حوالہ سے اندیادی طور پر شریعت اسلامیہ کے اندر جو تصور موجود ہے وہ ان حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے ترمزی شریف کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقتص موجود ہے ات دعاو ہوا العبادہ کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے اسی طرح ترمزی شریف کے اندر ایک روایت ایسی موجود ہے جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات دعاو مخل عبادہ کہ دعا صرف عبادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے دعا عبادت کا مغز ہے اس کی روح ہے تو جب آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے تو عبادت کی روح سے حاصل ہوتی ہے تو یہ شریعت محمدیہ کے اندر ترعیب ہے بلکہ یہ قدیث مبارکہ جس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی چیز محبوب نہیں مگر دعا محبوب ہے تو یہ دعا ایسی عبادت ہے کہ جو کرتے رہنا چاہیے اور یہ عبادت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے دیکھیں انسان بھی انسانوں میں جو کریم ہو اور اچھا انسان ہو جب اس سے اپنی حاجت ظاہر کی جائے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور وہ انسان کی مدد کرتے ہوئے اپنے لیے ایک قلبی تسکین کا سبب سمجھتا ہے تو مالک کی ذات تو کریم ہے اور سارے کریموں کو وہی سے ہی جو ہے وہ سخاوت ملی ہے تو اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا مانگتے رہنا کہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے حضور دعا کرتا ہے اور یہ عمل بڑا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے بلکہ صحیح لیکن اپنی خواہشات کا اظہار کرنا اپنے رب کے سامنے جیسے یہ بھی بہت سارے لوگ ہم نے اکثر یہاں پہ ناتیں بھی پڑی جائیں تو ان میں بھی آتا ہے کہ میں ان سے کیوں مانگو جبکہ وہ سب جانتے ہیں میرے دل میں رب کی ذات جائے وہ تو سب جانتی ہو تو سینوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے سے میں جاننا چاہی ہوں کہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی دعائیں جو ہیں وہ بھی قرآن پاک میں مذکور ہیں ان کے بارے میں بھی کہ ان انبیاء نے وہ دعائیں مانگی وہ دنیاوی اسباب کے بارے میں بھی تھی وہ معاملات اپنی تکالیف مسائل کے بارے میں بھی تھی اور وہ قبول بھی ہوئی ہاں اس میں جو دعا مانگنے کے لیے اور کون کون سی چیز مانگنی چاہیے اور کون کون سی چیز نہیں مانگنی چاہیے رشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر شیعہ طلب کرنی چاہیے سوائے اس چیز کے جو حرام ہو اور جو فساد پیدا کرنے والی ہو اس کے علاوہ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی جو ہے رب تعالی کی بارگاہ سے طلب کی جائے یہاں تک کہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگو یہاں تک کہ نمک کو بھی مانگو تو چھوٹی سی چیز یعنی نمک کے ساتھ تمثیل بیان فرمائی کہ مانگنا ہر چیز جو ہے جو بھی بندے کی خواہش اور تمنا ہے سوائے حرام کے اور فساد کے ہر چیز کو رب تعالی کی بارگاہ سے طلب کرنا چاہیے بلکل سے ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کروں گی میں آپ سے آپ تشریف لائیں بھیرہ سے نوید ازکر قادری دل قلفت سرکار بسانے کے لیے ہے دل قلفت سرکار بسانے کے لیے ہے جات کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتے ہی گمبدی کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی گمبدی کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے اور پیغام سناتی ہے یہی آئی آئی تطہیم پیغام سناتی ہے یہی آئی آئی تطہیم کہ عزت میرے آقا ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت شکل کہ عزت میرے آقا کہ گھرانے کے لیے ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت شکل آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے حوالے سے اور یقینی طور پر یہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالی ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہمیں ثواب بھی دیتا ہے اور یقینی طور پر اس میں اللہ تعالی کی یہ طرف سے خوشخبری ہے کہ بہت سارے لوگوں کی مغفرت جو ہے وہ کی جاتی ہے یقینی طور پر جو اس سے مغفرت کی طلب کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پیر صاحب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے اور جب اللہ تعالی اسے اپنی جانب سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے اور تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لئے وہ پہلے دعا کیا کرتا تھا اور پھر ایک اور جگہ پر جو ہے وہ اسی طرح سے ہمیں کہ جب اللہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں کھڑے بیٹھے لیٹے پکارتا ہے جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھولا کر اس طرح چل دیتا ہے یہ ایسے اسی کی تکلیف نے چھوہ ہی نہیں تھا اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لئے ان کے عامال آراستہ کر کے دکھائے جاتے ہیں جو وہ کرتے ہیں سو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک شکوہ جو ہے یہ بھی ہمیں یہاں پر بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں یہ جو رویہ ہے کیا یہ بھی دعاوں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے ان آیات مبارکہ کے اندر ملیادی طور پر انسان کے رویہ کے حوالہ سے ذکر فرمایا گیا کہ جب اسے انعامات حاصل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں تو وہ ان عطاؤں کے محول کے اندر اسی کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اور اس صورت کے اندر پھر رجوع اللہ اس کے اندر موجود نہیں رہتا ہاں جب آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہو طبیعت کے اندر ازتراب ہو تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ایک ساتھ تعاید بن جاتی ہے جس تا کہ عدرت سید الطائفہ جناب سیدنا جنید بغدادی نوراللہ مرکادہو کی بارگاہ اقدس میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور خاتون نے عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا ہے میرے لیے دعا فرمائیں کہ وہ بیٹا جو ہے وہ میرے پاس آ جائے تو آپ نے فرمایا جہاں صبر کر وہ خاتون اللہ کے ولی کے حکم پر واپس چلی گئی لیکن دل کے اندر ضرورت اور چاہت تو تھی بیٹے کے حصول کی منشاہ بھی موجود تھی صبر کیا اس پر پھر آذر ہوئی عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرما دیں میرا بیٹا گم ہو گیا ہے مل نیرہ وہ آ جائے تو آپ نے فرمایا جہاں صبر کر وہ خاتون پھر چلی گئی پھر بعد میں تیسری مرتبہ حاضر ہوئی اور آپ کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لیے عرض کیا تو آپ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ جہاں صبر کر تو وہ خاتون عرض کرنے لگی کہ حضور اب آپ کا حکم تو موجود ہے لیکن مجھ سے صبر ہو نہیں سکتا میرے لیے ضرور مہربانی فرما دیں تو جب اس خاتون نے یہ ارز کیا تو حضرت سیدنا جنید بغدادی نبراللہ حمر کا دوہو نے جوابا فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر گھر جا تیرا بیٹا تیرے گھر آ جکا ہے وہ خاتون گھر گئی تو گھر میں بیٹا موجود تھا بعد میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں ارز کرنے لگی کہ حضور آپ کو کیسے پتا چلا میرا بیٹا آ گیا ہے تو آپ نے قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا جس کے اندر یہ مفہوم تھا کہ جب تم ازترار کی کیفیت میں دعا کرتے ہو تو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرما لیتا ہے بے شکون ہے جو بے قرار دل کی دعا پکار سنتا ہے ظاہر ہے پکار سنتا ہے تو ظاہر ہے اس خاتون کا دل بے قرار تھا تو اللہ رب العزت نے اسی کی دعا کو قبول فرما لیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلب جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے یہاں پر ہمیں ایک حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آل کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو وہ عرش کو چیل دیتی ہے یہ بھی ہے یعنی اس کی دعا یا بددعا جس کو ستایا گیا ہو اور یہاں پر اس کی تفاصیل میں بہت سا لوگ انہیں بھی بتائے کہ مذہب کا بھی اس میں کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یقین ان کوئی بھی مظلوم ہو کوئی بھی مظلوم ہو جن کو ان کی عجرت پوری نہیں ملتی جن کو کا وقت پہ معافضہ نہیں ملتا سو اس بارے میں بھی حکم فرما دیجئے کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ دعا بددعا جو ہے وہ کوئی دے گا ہمیں تو تب ہی ہم نے کسی کو ستایا تو اس کے کیا نتیجہ نکلے گا پھر ہنی اس میں صرف ستانا ظاہر زبان سے یا کوئی ایسا معاملہ بنیادی طور پر چیز ہے کسی کے حقوق کو سلب کر لینا تو ظاہر ہے جب اس کے حق کو سلب کر لیا جائے تو اس سے بڑی اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے تو مزدور کو اگر مزدور کی عجرت نہیں مجسر آتی تو اس سے اور بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مزدور کو عجرت جو ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دی جائے تو اسے اعتبار سے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو معاشر کے ایسے طبقات ہیں کہ جو عجرت پر کام کرتے ہیں ان کی عجرت کے حوالہ سے حق تلفی سے بچنا چاہیے اس لیے کہ ان کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ مظلوم ہیں اور مظلوم کیا اس محلق کے حضور بڑا مقام رکھتی ہے بلکہ صحیح سو جب ہم ستاتے ہیں حق تلفی کرتے ہیں کچھ لوگوں کی ہم سے کچھ فرائز کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوتی ہے تو کیا اس کا بھی کوئی اثرات اور نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ رائے گاں ہوتی ہیں قبول نہیں ہوتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں ہاں یقیناً اس میں حقوق الہباد کا معاملہ تو بہت زیادہ سخت ہے حقوق اللہ تو رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق جب سلب کیے گئے ہوں تو صورت میں رب تعالیٰ معاف نہیں فرماتا تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے دعا بھی اس کی قبولیت کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو کسی کو عذیت نہ دیتا ہو تو اسی صورت میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے بلکہ صحیح کچھ اہم دعائیں جو ہیں قرآن پاک میں مذکور ہیں اور یہ دعائیں انبیاء اکرام کی زندگیوں کے ساتھ جڑی ہیں جیسے حضرت ذکریہ کی ایک بڑی مشہور معروف دعا ہے جو انہوں نے اس حجرے میں کھڑے ہو کر کی جہاں حضرت مریم علیہ السلام وہ عبادت کیا کرتی تھی کہ اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ بے شک تو سب سے بہترین وارث ہے یہ انہوں نے اپنے لئے اولاد نرینہ کی دعا کی اور اس وقت کی جب وہ مایوس ہو چکے تھے انہیں لگتا تھا کہ بظاہر اس کے کوئی اسباب نہیں ہے بڑھاپا آن چلا ہے میرے بعد کوئی میرا وارث جو ہے موجود نہیں ہے جو کہ دین کی اس طرح سے پیروی کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور جسے کہتے ہیں ایک اچمبہ جو کہ پوری دنیا کے لئے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے انہیں اولاد نرینہ جو ہے حضرت یعیہ علیہ السلام کی صورت میں عطا ہوتی ہے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے جہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک دعا سے بددعا جو انہوں نے اپنے قوم کی حق میں فرمائی ربی انی مغلوب ان فنتصر جب ان کی قوم نے انہیں ستا دیا تو انہوں نے یہ کہا تھا ہے میرے رب میں بے بس ہوں بے شک تو جو ہے ان کے اوپر خود ہی ان کی پرستش کر پھر اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی ایک دعا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے جب بھی کوئی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں اندھیروں میں ہیں کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا تو دعا فرماتے ہیں اور استغفار کے ساتھ دعا فرماتے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانہ کا ان نکنتو من الظالمین اور اللہ تعالی انہیں اس اندھیرے سے اس جسے کہنا چاہئے مایوسی سے اس ایک ایسی صورتحال سے جس سے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہے راستہ سجھا دیتے ہیں پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرونس سے بھاگتے ہیں اس کے ظلموں ستم سے کہ گرف میں نہ آنے کے لیے اور مدین پہنچتے ہیں تو وہاں پر ان لڑکیوں کو پانی پلانے کے بعد آپ نے بیٹھ کر اپنے رب سے دعا کی ربین نے لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اے میرے رب تو جو بھی رحمت اپنی طرف سے بکشش میرے لئے نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں اور پھر اللہ تعالی ان کے لئے اس ایک دیار غیر میں دروازے کھول دیتے ہیں راستے کھول دیتے ہیں جہاں پہ ان کو سرپرستی بھی محصر آتی ہے چھت بھی ملتا ہے اور ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ نکاح بھی محصر آتا ہے پھر حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا جن کا صبر بہت مشہور ہے اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو رب سے دعا کرتے ہیں ربی انی مسنی زرو وانتار ہم الرحمین اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی کو قبول کرتے ہوئے ان کے جسم میں موجود وہ بیماری جو کہ حد سے گزر چکی ہے اس کو دور فرماتے ہیں سو پیر صاحب یہ تمام ریفنسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مہیر و لقول باتیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا بے آب و گیا سہرام اولاد کو چھوڑ کے جارے ہیں اور دعا کریں اللہ اسے آباد کرنا یہاں سمرات دینا یہاں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے یا اللہ میرے آنے والی نسلوں میں پیغمبر اور راہِ ہدایت کو بتانے والے لوگ تو ہم دیکھتے ہیں سارے پیغمبر اس کے بعد جو آل ابراہیم سے چل رہے ہیں اور آج تک ان کی آل پر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے سو یہ دعائیں جو ہیں یہ مختلف زندگی کے معاملات سے جڑی ہوئی ہیں ہمیں انبیاء اکرام کی اس سنت سے کیا پتا چلتا ہے انبیاء علیہ السلام کا ان مشکل اوقات کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ ہمارے لئے ایک سبق اور درس ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو سورت کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور یہ بات کے جو ذہن میں ہو کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا یہ چیز مجھے آصل نہیں ہو سکتی یا ایسا معاملہ نہیں تو انبیاء علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اور اللہ رب العزت کا ان دعاوں کو قبول فرما لینا یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہر چیز مانگی جا سکتی ہے اور کسی وقت کے اندر بھی کسی مرحلہ کے اندر بھی اللہ رب العزت وہ جیز ہمیں عطا فرما سکتا ہے بے شک اور یقیناً امام الانبیاء سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا بدعا ولا يزید العمر الا فی البر کہ قضاء جو ہے وہ نہیں ٹالی جا سکتی مگر کے دعا کے ساتھ تقدیر جو ہے وہ دعا کے ساتھ بدل دی ہے تو اس لئے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی چاہیے اور عمر نہیں بڑھتی مگر صلح رحمی کے ساتھ نیکی کے ساتھ تو جب انسان صلح رحمی اور نیکی کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ رب العزت عمر کے اندر اضافہ فرما رہے بلکل صحیح پیر صاحب یہ بھی فرمائیے گا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں بہت دنیاوی معاملات سے جوڑی ہوتی ہیں ہمیں اس میں بعض اوقات اللہ کو اللہ سے مانگنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں حضرت بائیزید رحمت اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں یہ تھا کہ بائیزید رحمت اللہ علیہ کا مقام جو ہے وہ اس لیے اللہ تعالی نے انہیں عطا کیا کہ وہ اللہ سے اللہ کو مانگتے تھے سو ہماری جو دعائیں ہیں وہ دنیاوی معاملات میں ہی ہم ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے اور ہم آپ کو لگتے ہیں یہ تمام دعائیں بھی ٹھیک ہیں یہ بھی مانگنی چاہیے اور اس میں کوئی گناہ یا کوئی انسان جو ہے وہ ظاہرہ درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کے مداج ان کے مراتب علیاء ہیں پھر صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین ہیں اہل بیعت اتحاد ردوان اللہ علیہ اجمعین ہیں صوفیاء اکرام صالحین تو یقیناً ان کے اپنے اپنے مراتب ہیں اور ان کی اپنی اپنی دعا کے طریقے بھی ہیں یہ تو ٹھیک ہے کہ سب سے اچھی دعا خالق سے خالق کی پیچان مانگنا ہے لیکن انسان ہے اور اسے اور بھی بہت سارے ہوائج اور ضروریات ہیں تو اس لیے یہ دعا مانگی بھی جا سکتی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دعا مانگنا ضرور چاہیے اس لیے کہ ہماری درگاہ شریف کے درگاہ جلالیہ بکھی شریف کے بانی جد اعلیٰ عدرت حافظ الحدیث غوث زمان پیر سید محمد جلال الدین مشہدی نبر اللہ مرکدہو فرمایا کرتے تھے کہ دعا انسان اور خالق کے رب کو جوڑتی ہے اور یقین کو مستحکم کرتی ہے اور تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور تاجدہ لے حلطا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عرفتو وفسحل مسائل کہ میں نے رب تعالی کی ذات کو جو ہے اپنی جو عزائم اور ارادے تھے ان کے ٹوٹنے سے رب تعالی کی ذات کو پہچانا ہے بے شک تو اسے اعتبار سے عرفتو رب بھی وفسحل عزائم تو معلوم ہوا کہ ایک صرف جد و جہد صرف کوشش منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی بلکہ منزل تک پہنچانا اس خالق کا کام ہے بندے کا کام جہد کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اس کی اگر تائید شامل ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ چیزیں ساری آسل ہو جاتی ہیں جو بندہ آسل کرنا چاہتا ہے بلکہ صحیح دعا کی قبولیت کے اوقات کے بارے میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہے کہ جمعت المبارک میں ایک ایسی گھڑی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے رات کے آخری پہر میں ایسے اللہ تعالی جو ہے وہ بہت نزدیک سے اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے ہم نے کیفیت تو تذکرہ کر لیا کہ جب تڑپ ہوتی ہے بے قراری ہوتی ہے تکلیف مصیبت میں انسان ہوتا ہے اس کے علاوہ دعا کی قبولیت جو ہے اس کے کچھ رمضان مبارک میں ہے کہ بہت سالوں کی مغفرت ہوتی ہے کچھ اور ایسے ایام بھی ہیں کچھ ایسے مقصوص اوقات ہیں جس میں دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہاں اس میں حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر سات ایسے اوقات کا ذکر فرمایا گیا ہے جن اوقات کے اندر رب تعالی دعا کو قبول فرما لیتا ہے ان میں سے ایک وقت جسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سہری کا وقت ہے جو رات کا آخری حصے کا وقت ہے اس وقت کے اندر بھی رب تعالی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور دوسرا وقت جو ہے وہ جمعہ کا دن اس کے بارے میں آیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی کو انسان رب تعالی کے حضور جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے اسی طرح آزان اور اقامت کے درمیان اس وقت کا بھی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے وقت کے اندر بھی دعا کی جائے تو وہ دعا رب تعالی قبول فرما لیتا ہے اسی طرح فرائز کی نماز کی ادائیگی کے بعد جو دعا کی جائے اس دعا کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ وہ دعا قبول فرمائی جاتی ہے عرفہ کے دن عرفات میں جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اس کے علاوہ پیر صاحب بہت سارے لوگ مسافروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حالت سفر میں بھی دعا جو ہے اللہ تعالی اسے قبول کرتا ہے کیا اس میں بھی کوئی صداقت ہے ہاں اس میں ایک ہے محل یعنی وقت کے اعتبار سے دعا اور ایک ہے کہ فائل یعنی دعا کرنے والا جساں پہلے ذکر ہوا کہ جو حالت ازدرار کے اندر ہو پریشان ہو اس کی بھی رب تعالی دعا قبول فرماتا ہے مظلوم کی دعا بھی قبول فرماتا ہے اسی طرح مسافر کی دعا رب تعالی قبول فرماتا ہے مریض کی دعا کو رب تعالی قبول فرماتا ہے ٹھیک ہے سو اس جب اللہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں لگے کہ کوئی سختی ہے پریشانی جیسے آج کل کووڈ ہے وبا کا جو ہے وہ پھیلاو ہے خوف کی کیفیت ہے سو اس میں بھی دعاوں کی قبولیت اللہ تعالی مغفرتیں بیسے بھی رمضان مبارک بھی ہے اور یہ وبا کا خوف بھی ہے اس کی ایک دہشت بھی ہے سو دعا تو ہم سب کی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسے نجات دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن زیادہ دعائیں جو ہیں اس سے اللہ اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو اس مرض سے اپنی حفاظت میں رکھے مجھے ایک بریک کے لئے رکھنے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملکات جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لتیف ہے لتیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لتیف بناسپتی اور کوکنگ آئل آئیے ایسے ہی اپنا دستر خان بڑھائیں پر صرف رمضان میں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے آپ کے جذبے اور محبتوں میں شامل رہے گا شاہ تاج کوکنگ آئل اور بناسپتی کا پیار اور حسن تو بڑھائے اپنا دستر خان سلسلہ شاہ تاج صحت بھری خوشیوں کا آج جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لتیف ہے لتیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لتیف بناسپتی اور کوکنگ آئل بارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرا بائی سے مغفرت ہے اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے مقام بودا ارشاد باریتالا یقیناً مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں موسیقی 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 قادری ناتخواں ہے جو کہ ہمیں وقتاً فوقتاً ہم آپ سے نات کی فرمائش جو ہے وہ کرتے رہیں گے پیر صاحب جیسے ہم نے بختلف کیفیات کا ذکر کیا ہم نے اکثر سنا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا کہ ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیث میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ والد کی بھی اپنی اولاد کے حق میں دعا ہے اور کچھ اور ایسے افراد ہیں جن کی دعا کے جس میں ایک منصف حکمران کی دعا بھی ہے کہ وہ بھی رد نہیں ہوتی ہے تو اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ کون سے ایسے افراد ہیں جن کی دعا خاص طور پر اللہ تعالی رد نہیں فرماتا حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ایک ہے دعا کا رد کرنا ایک ہے کسی کے حق میں اندر دعا کا قبول فرما لینا تو باپ کی دعا یقیناً بیٹے کے حق کے اندر جب وہ خوشی سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے استعماع کی دعا کو رب تعالیٰ اولاد کی حق کے اندر قبول فرماتا ہے منصف عادل بادشاہ جب اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول فرمایا جاتا ہے اور ایسا تاجر صدوق جو اپنی تیارت کے اندر سچ بولتا ہے جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول فرمایا جاتا ہے استعصالحین نیکوکار اور پرہزگار اور متقی لوگ جو ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں تو یہ جس کے لیے دعا فرماتے ہیں ان کی دعاوں کو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ جو تذکیہ قلبی والے لوگ ہوتے ہیں جو جن کا قلب صاف اور سترہ ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کسی کے حق کے اندر دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے اور اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ چونکہ ضرورت جو ہے وہ دعا کے ذریعے رب تعالیٰ پوری فرماتا ہے تو حاجت مند جو ہے وہ بھی جب اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتا ہے مہتاج تو اس کی دعا کو بھی رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور رسالہ کشیریہ کے اندر یعنی دعا کے حوالہ سے یعنی کس کی دعا قبول ہوتی ہے اس حوالہ سے فرمایا گیا کہ دعا جو ہے وہ حاجت کے پورا کرنے کی چابی ہے اور اس کے دانت جو ہیں وہ حلال لکمہ ہیں یعنی خوراک حلال ہو رزق حلال ہو تو ایسی صورت کے اندر جو بھی حلال رزق تلاش کرتا ہے طلب کرتا ہے اپنے لیے اس کی دعا کو بھی رب تعالیٰ قبول فرمانے تھا بے شک اس سے ایک واقعہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ منصوب ہے یہ واقعہ کہ وہ کچھ لوگ تھے انہیں بارش نہیں ہو رہی تھی تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ نماز استثقہ جو ہے وہ کی جا پڑی جائے اور وہ سب لوگ خوش و خضو کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں بارش کے لیے لیکن اللہ نے اس نبی کو وحی فرمائی کہ ان کی دعا قبول ہو تو کیوں کر ان کے جسم میں اور ان کے لباس میں اور ان کی زندگی میں لکمہ حرام ہے حرام جو ہے اس کی آمیزش ہے سو یہ بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے وہ مسافر ہے بال بکھرے ہوئے ہیں گرد آلود ہیں وہ پکارتا ہے میرے رب ہے میرے رب لیکن اس کی دعا قبول ہو تو کیوں کر کہ اس کا پہننا حرام ہے اس کا جسم حرام کا ہے اس کا لکمہ حرام ہے سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حرام کتنا بڑے مانے ہیں کیا حرام کا مطلب صرف حرام کمائی ہے کیا حرام کسی اور چیز کو بھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے حرام کا ایک مفہوم جو ہے رزق کا وہ بڑا مفہوم وسیع ہے مثلا یہ ہے کہ کرپشن کے ذریعے بددنوانی کے ذریعے ایک آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنا کام پوری طرح نہیں کرتا اور وہاں سے وہ تنخواہ لیتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی یہ عرمت آتی ہے اور اسی طرح جو ہے اگر کہیں اس کا حق نہیں بنتا کوئی چیز لینے کا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے اساساجات کو بڑھانے کے لیے کہیں سے کمیشن آصل کرتا ہے ملکی معاملات کے اندر عالمی تیارت کے معاہدے کرتے ہوئے بظاہر تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ملک کے مفاد میں تیارت کر رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کمیشن موجود ہوتی ہے تو یہ کمیشن جو ہے یہ حرام ہے اور یہی رکمہ حرام ہے جس کے بارے میں عدیس مبارکہ کے اندر کہا گیا کہ دعا اس صورت کے اندر قبول نہیں ہو بلکہ صحیح ہم گفتگو کا اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پورے ملک میں اس وقت کرونا کی صورتحال تشویشناک ہے اور اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہم آپ کو کرتے رہتے ہیں انسی اسی کے آج کے جو فگرز ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اس میں صحتیاب کیسز کی تعداد جو ہے پانچ ہزار پانچ سو چوالیس ہے نئے کیسز جو پوزیٹیو ہیں چار ہزار چھے سو چھانوے اور اماد پیچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک سو چھالیس ریکارڈ کی گئے ہیں اب تک جو ٹوٹل کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وہ آٹ لاکھ پچیس ہزار پانچ سو انیس جس میں پوزیٹیو کیسز جو ہیں نوے ہزار پانچ سو اترے پن اس میں جو صحتیاب لوگ ہو گئے وہ سات لاکھ سترہ ہزار نو اور جو لوگ جامبر نہ ہو سکے ان کی تعداد سترہ ہزار نو سو ستاون ہے سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرض جب سے یہ شروع ہوا ہے اس وقت سے کتنے لوگوں کو اپنا شکار کر چکا ہے دنیا میں تو اس کی حالناکی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فیکٹس ان فگرز پر اگر نظر ڈالنے تو بڑی خوفناک ہے ویکسین اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں بھی دستیاب ہے بہت سارے لوگ لگوا بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے جو ابھی بھی اس کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہے سو ہم جانیں گے کہ جی نائن آس ویکسین ویکسینیشن سینٹر اسلامباد میں کیا صورتحال اور کیفیت ہے لوگ کتنا رسپونڈ کر رہے ہیں آہ کتنا بلنگ لیے اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہے ہیں اور اس ویکسینیشن ڈرائیب جو ہے کرونا کی جس میں گورنمنٹ آہ نے سب کو آفر کی اب تو چالیس سال تک کی عمر کے افراد جو ہیں آہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آہ اور آہ وہ بھی ویکسینیشن جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں خالد آہ ہمیں رزوان عارف اپ ڈیٹ کریں گے اسلامباد سے جی رزوان آہ جی اس وقت میں آہ اسلامباد میں جی نائن سینٹر میں جو آہ ٹیسٹ اینڈ کورنٹائن آہ سینٹر ہے یہاں پر موجود ہوں ویکسینیشن کا یہ سینٹر ہے آہ یہاں پر آہ جو ہے کرونا کے جتنے بھی مریض ہیں اوورال پاکستان سے اس کے سٹیٹس جو ہیں وہ یہاں پر آئے جاتے ہیں پھر ظلائی آہ انتظامیاں اور جو یہاں کے ڈی اے جو ہیں ان کی جانب سے یہی سٹیٹس جو ہیں وہ ان سی او سی میں جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جاری کیا جاتا ہے آہ اس وقت اگر آہ یہ بات کی جائے کہ پاکستان میں کرونا کی جو ہے وہ تیسری لہر اس کی شدد جو ہے وہ برقرار ہے اور آج جو ہے وہ تقریباً آہ ایک سو چالی سے زیادہ جو ہیں وہ امواد بھی آہ پاکستان میں ہوئی ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں آج جو آہ مصبت کیسز آہ جو سامنے آئے ہیں وہ تقریباً آہ چار ہزار چھے سو سے کچھ زائد تھے آہ پاکستان میں جو آورال کیسز کی اگر بات کی جائے کہ آورال پاکستان میں کتنے پوزیٹیو کیسز ہیں وہ تقریباً نبے ہزار سے کچھ زائد ہیں آہ آہ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان آہ کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے کرونا وائرس آہ کا جو پھیلاو ہے اس کو اس سے بچاؤ کے لیے آہ ٹیسٹنگ کی جو کپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا ہیں اس کے علاوہ جو ویکسینیشن کا جو عمل ہے اس کو بھی مزید فعال کیا جا رہا ہے پہلے یہ معمر افراد تک صرف آہ اس کو رکھا گیا تھا کہ جو سیونٹی پلس ہیں ان کی ویکسینیشن ہوئی اس کے بعد حکومت نے اس کو مزید فعال کرنے کے لیے اب آہ جس سٹیپ پر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جو ہے وہ مزید فعال کیا جا رہا ہے اس کے بعد آہ جو پچاس سے ساٹھ سال کی عمر کے لوگ تھے ان کی ویکسینیشن کا عمل جو ہے اس کو آہ فعال کیا گیا اس کے بعد ڈور ٹو ڈور ایم سی او سی کے جانب سے جو ایک موبائل وین تھی اس کے ذریعے بھی آہ جو ہے وہ ویکسینیشن کے عمل کو جاری رکھا گیا اب 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 یہ بھی ہو رہا ہے جو سیونٹی پلس جو جو مومر افراد ہیں وہ ووکن سینٹرز پر بھی جارے ہیں اور اپنی ویکسینیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں ٹو پوائنٹ ون ملین ایک فیگر ہمارے سامنے آیا ہے جس میں آہ لوگوں کی اس سے زائد لوگوں کی جو ہے وہ ویکسینیشن پاکستان میں ہو چکی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر آہ جو ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ہیں ڈاکٹر زہیمز یا وہ بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں آہ کہ پاکستان کی جو کپیسٹی ہے آہ کرونا ٹیسٹ کی وہ کتنی ہے کتنے ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیلی بیسیز پر کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں کتنے لوگ ویلنگلی جس جیسے کہ آپ نے آہ پوچھا کہ ویلنگلی کتنے لوگ آ رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں آہ سیر تھانکیو سو مچ پی ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے آہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے آہ کرونا کے حوالے سے وہ کتنی ہے کتنے لوگوں کا ڈیلی بیسیز پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ ویلنگلی جو ہیں وہ ٹیسٹ بھی کروا رہے ہیں جی بہت شکریہ اس وقت پورے پاکستان میں ڈیلی کے حساب سے کوئی پچاس سے ستن ہزار کے بیش پہ ڈیلی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور یہ نمبرز اگر ضرور پر تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ادھر بائیس اگر اسلامباد دیکھیں اسلامباد کے اندر جو ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں وہ ڈیلی کی جو ہے پانچ ہزار سے لے کے آٹھ ہزار کے بیش پہ ہم لوگ اندر کتنے سمٹیمیٹک لوگ ہیں یا کتنے پرسکرائب ہو رہے ہیں یا پھر کتنے لوگ خود جا کے پرائیوٹ لائب سے کرا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل میں علا کے کوئی ستر ہزار کے قریب کا فگر بن جاتا ہے اور اسلامباد کے اندر پانچ سے آٹھ ہزار کے بیش میں روزانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پوزیٹیوٹی اگر دیکھیں تو پچھلے کچھ عرصے سے بہت رائز کی اوپر ہے مختلف شہروں میں آپ دیکھیں کچھ شہروں میں چالیس تک ہے اور کچھ شہروں میں بہت کم بھی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی موومنٹ ان کے اندر جو سٹریٹیجی ہے لوگ ڈاؤن اور کتنے لوگ آ جا رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے دوسروں کو انفیکٹ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب اگر ایک کوئی کرونا کا پیشنٹ ہے یا کسی کو یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو کیا آپ لوگ کسی کو پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کی طرف آئیں یا پھر اگر کسی کو کوئی سمٹمز ہو رہے ہیں یا اس کو بخار ہے یا اس کو نزلہ زکام ہو رہا ہے آپ اس کو کیا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو انشور کرے کہ اس کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے ٹیسٹنگ جو ہے وہ چار پانچ لیولز کے پر ہوتی ہے ایک تو ہمارے جو مدہ اسلامباد کے بات کہہ رہا ہوں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے وہ دور تو دور جاتے ہیں ون دے نو کہ دے سمبڈی کے اس کو جو ہے سمٹمز ہیں یا پھر ٹیول ہسٹری ہے یا پھر کانٹیک کے ساتھ وہ ہے تو وہ پھر وہاں سے ریپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے ہاسپیڈلز ہیں جہاں پر ہم نے فری ویکس سامپلنگ جو ہے وہ ہم نے رکھی جسے ترلے ہو گیا بھارکہ ہو گیا بہت سارے ہاسپیڈلز سلامباد کے اندر پیمز ہو گیا پولی کلینک ہو گیا اور جب تمام ہاسپیڈلز سے سامپلز ہوتے ہیں تیسرا جو ہے وہ کوئی مریض اگر کسی سمٹمز کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس ہے تو وہ پرسکرائب کرتے ہیں جو سب سے زیادہ جو ٹیسٹ ہم کلیکٹ کرتے ہیں وہ دور تو دور سامپلنگ کر کے ہم لوگ کرتے ہیں کہ فور اگزامپل لائن لیسٹ اگر آتی ہے تمام ہاسپیڈلز سے تمام کی تمام پرائیویٹ لائب سے تمام پرائیویٹ ہاسپیڈلز سے جو ہمیں پر دیٹا آتا ہے اس کے پوزیٹیوز کو ہم ہمارے پاس لائن لیسٹ کی شکل میں آتی ہے پھر ان کے گھروں میں جا کے ان کے جو فردر کانٹیکٹس ہیں ان کے گھر والوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے اہم جو ایلیمنٹ اس میں ہے کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی جو پوزیٹیوٹی ہے وہ پچھلے کچھ عصے سے پورٹی پرسنٹ کے اوپڑتی ہے لیکن اب وہ ڈراپ ہو کے ٹونٹی فائن سے ٹونٹی ایٹ کے بیچ میں ہے جو اوورال فگر بنتا ہے وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کا اور تمام ٹیسٹ ملا کے پھر اس کی پوزیٹیوٹی بنتی ہے تو پوزیٹیوٹی وہ بھی بہتر ہے اس ٹائن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ ٹیسٹنگ کے لیے جو ہیں کون سی کٹس یوز کر رہے ہیں کہاں سے آپ کو یہ کٹس ملی ہیں ان کی جو ہے وہ ایکوریسی کیا ہے اور آپ کس طرح مطلب یہ ڈور ٹو ڈور اگر آپ لوگ ٹیسٹ جا کر کرتے ہیں کسی کرونا پیشنٹ اگر کوئی ہے تو اس سے ذاری بات ہے آپ لوگ انہیں اگر ٹیسٹنگ جو آپ کے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو کیا ان کی سیفٹی کو بھی انشور کیا جاتا ہے اور دوسرا کٹس کے حوالے سے بھی بتائیں جی دیکھیں ان سی او سی اور وفاقی وزارت ہمیں جو جدنی گائیڈ لائنس ہمیں دیتے ہیں یا پھر ہمیں کوئی ایکوپمنٹ ہو تو وہی سے ہمیں اللاؤڈ ہوتے ہیں انڈی ایم اے سے ہمیں جو سارے کا سارے ایکوپمنٹ ملتا ہے ہم ان کو وی ٹی ایمز کہتے ہیں جہاں پر جا کے آپ سیمپل لیتے ہیں سواب ہوتا ہے اس کی وہ جس میں ہم سیمپل جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ وائل ہوتی ہے وہ ہمیں انڈی ایم اے سے اور جو کٹس کی بات کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کٹس جو ہے وہ پرسنل پی پیس ہمارے پر موجود ہیں ہمارے پاس ٹاک میں بھی ہیں اور جو جو وقت پہ ضرورت پڑتی ہمیں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد میں بھی تک ڈیڑھ لاکھ کے قریب سیمپلز گھروں سے اٹھائے گئے اور جتنے بھی ہمارے ہوسپیٹلز ہیں وہاں سے پازیٹیوز آتے ہیں کونٹیک ٹریسنگ سے پازیٹیوز آتے ہیں اور جتنے بھی اسلامباد کے اندر جو پازیٹیوز آتے ہیں ہم اس کو پلوٹ کرتے ہیں میپ کے اوپر اور ہمیں پتہ لگتا تھا کہ کونسے ایریاز جو ہے وہ ہارٹ سپارٹ ہے جن کے بنیاد کے اوپر جنرلی ہم نے یہ ٹرنڈ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ ہوسپیٹلز ہوتے ہیں مارکٹس ہوتی ہیں وہاں پر ان کے بننے کا ٹرنڈ زیادہ ہوتا ہے فور اگزامپل اربن ایریاز جو ہے اسلامباد کے وہ زیادہ ہٹ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آبادی بہت کلوز ہے مالز ہیں دکانیں کافی زیادہ ہیں ایز اپوز ٹو جو ہمارے رورل ایریاز ہیں لیکن کانٹیکٹ فریسنگ دونوں جگہوں پر ایکولی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح اب لوگوں میں اتنی آگاہی دی جاری ہے میڈیا کی جانب سے بھی دی جاری ہے اس کے علاوہ ان سی او سی کی جانب سے بھی لوگوں میں آگاہی پیدا کی جاری ہے آپ لوگ ڈاکٹرز خود جو ہیں ہیلتھ کیر ورکرز جو ہیں ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ آویرنس میں اپنا حصہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ سر جس طرح جو ویکسینیشن کا عمل ہے جس سے پہلے مومر افراد کے لیے شروع کی گئی اس کے بعد ففٹی سے سکسٹی ایرز اف ایج کے لیے شروع کی گئی اور اب فورٹی پلس کے لیے ویکسینیشن کا عمل جو ہے اس کو وہ شروع کیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ لوگوں کی ویلنگنس آپ کو کس طرح کی نظر آئی کیا لوگ خود بھی ویلنگلی بھی ہے جو آ کر ویکسینیشن کی جانب جو ہے ان کو اتنی اویرنس ہے ان کے پاس کہ وہ آتے ہیں اس کے اوپر دو تین اہم پہلو ہے لیکن جہاں تک آپ انفرمیشن کی بات کریں آپ فون کریں کسی کو اس کے اندر ویکسینیشن کے پروسس کے اوپر ٹی وی کھولیں اس کے اوپر ٹوٹر کے اوپر جائیں فیس بک پہ جائیں جتنے بھی سوشل میڈیا ہے جتنے بھی میڈیا پرسنس جو بات کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر ضرور بات کر رہے ہیں اویرنس لوگوں کے اندر ہے میٹس جو ہے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن میٹس کو بسٹ کرنا یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہماری اور ہم اس کو بہت سارے لیول پہ جو شروع کے ہمارے جو کنسرنس تھے کہ لوگوں کے اندر جو آپ امریکہ میں دیکھیں یوکے میں دیکھیں وہاں پر بھی بہت ساری جیسے الیکشنز ہوئے وہاں پر اس دوران میں بھی آپ نے ویڈیوز دیکھیں کہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو یہ رہتے ہیں رسوان میں یہاں پہ ان سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ جو لوگ آتے ہیں ویکسینیشن کے لیے کیا وہ جن ریزرویشنز کا بھی کوئی اظہار کرتے ہیں کوئی خوف خطشات کا اظہار کرتے ہیں جو بالعموم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ویکسین کو لے کر ان کے اندر در پائے جا رہے ہیں جی ہماری انکر پرسن ان کی جانب سے بھی ایک ویسٹن کیا گیا ہے کہ کیا جو لوگ ویکسینیشن کے لیے آتے ہیں کیا ان میں بھی کوئی ایسی ریزرویشن کوئی ڈر خوف ہوتا ہے کیا وہ ڈرتے ہیں کہ یار اگر میں یہ ویکسین کروا لوں گا مجھے جو ہے وہ ابزرویشن میں بھی رکھا جا رہا ہے تو اس کا کوئی ریکشن ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کنسرنز لوگ کے ہوتے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں مختلف ممالک میں جو اس وقت حالت ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر انفرمیشن دیکھتے ہیں کہ جو ہم سپیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ویکسین کی کوئی کمپلیکیشن ابھی تک نہیں آئی فوٹیلیٹی ابھی تک کوئی ایسا چھ یہاں پر جتنے ہم نے ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب لوگ ہم نے ویکسین لگائی ہے جس کی کوئی کمپلیکیشن نہیں آئی ٹھیک ہے بہت شکریہ رزوان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور جیسے آپ نے سنا بڑی تفصیل میں رزوان نے جی نائن ویکسینیشن سینٹر میں کھڑے وکر ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہے کہ کیا صورتحال ہے لوگ کس طرح سے رسپانڈ کر رہے ہیں کس طرح سے سائنٹیفکلی اس مرض کے ساتھ ڈیل کرنا جو ممکن ہے اس لئے کہ اس کا علاج جو ہے وہ سائنس سے ہی ممکن ہے پوری دنیا اس وقت جتی بھی اس کام میں یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کی یہی سمجھ نہیں آسکری کہ آیا کہاں سے ہے کیسے یہ اس درجے محلق ہوا ہے اس سے پہلے بھی سارس جو ہے وہ آ چکے ہیں اور دنیا کو انفیکٹ کر چکے ہیں ان کا بھی کوئی علاج ایسر جو ہے وہ ڈسکاور نہیں ہوا اب خود ہی وہ وائرس جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنے محلق نہیں رہے اور اب یہ جو ہے کوویڈ اس کے اوپر لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل لٹائٹ خالد محمود صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کرونا کے حوالے سے کچھ ریسرچ کی ہے اسلام علیکم کرنل صاحب کیسے ہیں آپ نے کرونا کے حوالے سے کوئی ریسرچ کی ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس کے حوالے سے بات چیت ہے جی میڈم فرم ایک تو میں آپ کا شکر گزاروں پی ٹی وی کا شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور میں یہاں پہ آ سکا میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیمیسٹری کا ہے میں نے ایم فل کیا ہوا ہے اور پی ایش ڈی ان پروسس ہے اور وہاں پہ بھی میں نے جو میری جو ریسرچ تھی وہ کرسینو جنرک کمپاؤنڈز پہ تھی ان کو آئیسولیٹ کرنا انڈسٹریل ایفلویٹس ہے ان میں سے اور اس کے بعد پھر میں نے طب میں ڈگری لی اور آج کل میں کلینک چلا رہا ہوں تو لاسٹ ویر جیسے ساری قوم کو کنسان ہے کہ کرونا ہے کیا اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو میں نے بھی اپنی ریسرچ اس پہ جاری رکھی مجھے فارشونیٹلی جو تپ کا لیٹریچر ہے اس کے اندر ایسی چیزیں مل گئیں ایسے کمپاؤنڈ مل گئے جو کہ کرونا کی اگنس بلکہ اور بہت سارے وائرسز کی اگنس ہوئے وہ ایکٹیو ہے تو میں نے ان ساری چیزوں کو لے کے اپنی انٹریشن سے ایک میڈیسن بنائی وچھ اس ہنڈرڈ پرسنٹ ہربل اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہی ہے کیونکہ وہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایڈیبل ہیں یعنی کھانے ہم کھاتے ہیں تو ان کے ایکسٹریکٹس ہیں ان ایکسٹریکٹس کو لے کے میں نے میڈیسن بنائی اور اس کو میں نے لوگوں کو دینا شروع کیا تو جو فرسٹ میرا پیشنٹ تھا وہ محبوب الرحمان صاحب ہے پنڈی میں ہی ہے ان کے بھائی نے مجھے فون کیا کہ وہ انتہائی بری حالت میں ہیں اور ان کے فیر فریج ہوئے ہیں وہ بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے برف رکھ دیئے اور ان کو سانس نہیں آ رہا اچھا ان کو میں نے دوا بھیجوازی ساتھی میں نے تین چار دوا ویسے بھیجوازی میں نے کہا آپ کے ایریا میں کوئی اور ہو تو اس کو بھی دے دی میں نے محبوب الرحمان صاحب سے بات کی اس نے کہا میں تو بلکل ختم ہوں میں نے کہا جی یہ ڈراپس ہیں آپ نے ان کو زبان پر ڈالنا ہے اور اس کا موڈ افیکشن یہ ہے کہ وہ دوا ویپورائز ہوتی ہے سبلائم ہو کے ویپورائز ہوتی ہے اور پورے آپ کے سانس ایریا ناک میں پھیپڑوں میں پھیلیاتی ہے اور جس کو ٹیکنیکل اس میں ایک چیز ہے وہ میں سارے باقی جو ریسرچرز ہیں ان کو بھی میں یہ ایڈریس کر کے بتاؤں چاہوں گا کہ کروڑا وائرس کا جو سٹرکچر ہے وہ پروٹین کے اوپر اس کی لپٹ کی ایک لیئر ہے بلکہ انڈیا کا جو ہے اس کو تو کہہ رہے ہیں کہ تری لپٹ لیئرز ہماری جتنی بھی اس وقت دوا بن رہی ہے یا جو انہوں نے سپریے بنایا ہیں وہ کوئی بھی لپٹ کو ڈیزولو نہیں کرتا تو جب لپٹ کو ڈیزولو نہیں کرتا تو کیسے اس کو کل کرے گا اس پوائنٹ آف فیو کے میں نے سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک سالونٹ اس کے اندر ایڈ کیا جو کہ لپٹ کے ساتھ ہوتے ہی اس کو ایمیڈیٹلی ڈیزولو کر لیتا ہے اور جب ڈیزولو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے جو سکن ہے وہ اپن ہو جاتی ہے اور اس کو پھر باقی دوا جو اس کو کل کر دیں جی ٹھیک ہے لیکن آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا اس وقت اس کے باملے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی جاری ہے کچھ ویکسینیشنز ایسی ہیں جو چائنیز ویکسینز ہیں وہ باقاعدہ اس کے باہر جو لپڑ لیئر ہے اسی کے اوپر کام کرتی ہیں کہ اس کو اس قابل نہ چھوڑا جائے کہ وہ جس کی تھو وہ انٹیکٹ ہو سکے اور جب اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ انیفیکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ جسم میں انسانی جسم میں سرائت ہی نہیں کر سکتا تو جتنا مرضی محلے کو وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کی کوئی اتھینٹیکیشن اس کی کوئی اتھینٹیکیشن یہ ہے کہ اس وقت میں کوئی اور سیون ہنڈرڈ لوگوں کو جن کو کوئیڈ تھا اور ان کو میں نے دوا دی ویڈن فیو ڈیس جو ہے ان کا کوئیڈ ٹھیک ہو گیا اور یہ نہ صرف یہ بہت بڑا دعویٰ ہے میں تو لوگوں کو پیش کر سکتا ہوں میں پنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں بلکہ پشاور میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں میں بہت سالے لوگوں کا ایویڈنس آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے استعمال کی تو اگر آپ کو لگا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا چیز ہے تو کیا آپ نے رابطہ کیا اتنے ہسپیٹلز اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اوبرلوڈ ہیں ہمارے پاس مریض ہیں میرے پاس جی ایک تو میں تھوڑا اس کو کمپلیٹ کروں یہ جو دوا ہے اس کو ہم ایسے پریونٹو میر بھی استعمال کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو لے کے جاتے ہیں وہ کہہ دیں جی ہم صبح بھی زبان پر ڈالتے ہیں اور رات کو بھی ڈالتے ہیں جو واپس آتے ہیں تب بھی ڈالتے ہیں الحمدللہ سو فار دیر سیف میں بھی ایکسپوزر بھی ہے میرا کرونا پیشنٹس کو میرے اس پہ آ جاتے ہیں کلینک پہ آ جاتے ہیں اور میں بھی سیف ہوں میرے بچے بھی سیف تو باقی بچانے والا تو اللہ کی ذات ہے باٹھ ہم نے یہ ایفٹ کی ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کی افکیسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے پرائیم نیسٹر کو ایک لیٹر لکھا اور پھر ان کے سٹاف افسر ہے ان سے رابطہ بھی کیا کہ جی ان کو کم از کم لیٹر پٹ اپ تو کر دیں لیکن مجھے آئے تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا نہیں ہمارے ہاں تو ڈرائپ ہے نا جو اس طرح کی ڈرائپ سے ہی میں نے رابطہ کیا ڈرائپ سے نہیں میں نے منسٹری او ہلتھ میں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی جب تک یہ ڈیوی ایچو اس کو اتھنٹیکیٹ نہیں کرتا ہم نے کچھ نہیں کر سکتے میں نے کہا جی ہم ڈرائپ کے انتظار میں رہے تو لوگ تو مرتے رہیں گے نا تو ہمارے جی اتنے لوگوں پہ جو کو ہم نے دیا ہے اور وہ اس سے بچ گئے ہیں اور جو لوگ اس کو پریونٹو مہین استعمال کو ان کی طرح تو بہت زیادہ بلکہ صحیح اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی عام لوگ ہیں بلکہ اس میں سینئر آرمی کے افیشلز بھی ہیں سیول افیشلز بھی ہیں اور جیسے کہ آپ نے سنا کہنل صاحب جو ہے ان کا دعوی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ریمیڈی ہے جو کہ افیکٹیو ہے کرونا کے اگینس طرح سوپ این وش کہ اس میں بہت ساری بہتری جو ہے وہ آسکے بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا ہمیں ایک بریک کے لئے رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر آگے چلیں جو نسل در نسل زبان سے دل میں اُترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور ککنگ آئل کیونکہ ماں سب جاتی ہے لطیف بناسپتی اور ککنگ آئل شاکت خانم ہسپتال کو زکاة و اتیاد دیں آن لائن اتیاد کرنے کے لئے وزٹ کریں www.shaukatkhanam.org.pk This program is brought to you by وزیر عربل وائل رفائنڈی شاہ تاج زرا سا اور شاہ تاج صحت بری خوشیوں کا راج محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشهود بشید محمد احمد محمد رسول محمد احمد محمد احمد موسیقی موسیقی عجازی نزری قریشی مغری نبی توبه حافظ کامل صادق أمین عبد موسیقی حسیب مجیب شکور مقتصد رسول الرحمة قبیل حفی مابون معلوم حق مبین مطیع اول آخر ظاهر باطل يتيم كریم حكیم سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قریب خليل مدعون جواد خاتم عادل شهیر شهید رسول الملاحب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ تاج صلی اللہ علیہ وسلم جو نسل در نسل زباں سے دل میں اترتا ہے لتیف ہے لتیف پناسپتی اور ککنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے لتیف پناسپتی اور ککنگ آئل موسیقی 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 ایک سو چالیس رنز کی اننگز کھیلی دو میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برتری حاصل اور ہرارے ٹیسٹ میں پاکستان کی بڑی کامیابی جو کہ ایک گوڈ نیوز ہے جو لوگ میچ دیکھتے رہے یہ کنی طور پر بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے اب بہت ساری دعائیں شامل حال رہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اس کے نتیجے میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں زمبابے کو ایک اننگز اور ایک سو سولہ رنز سے شکست ہوئی ہے سکور بورڈ آپ کے سامنے فواد عالم اور حسن علی کی شاندار کار کردگی زمبابے نے پہلی اننگز میں ایک سو چھتر رنز اور دوسری اننگز میں ایک سو چونتیس رنز بنائے جس کے جواب میں پاکستان نے پہلی اننگز میں چار سو چھبیس رنز بنائے فواد عالم نے ایک سو چالیس رنز کی اننگز کھیلی سو اس طرح کی خبر سننے کے بعد موڈ جائے ہو ایک انیز دور پہ اچھا ہو جاتا ہے پاکستان میں کرکٹ کے شائع کی انویسے بھی بڑی تعداد میں ہیں اور یہ ان سب کے لیے ایک بڑی زبدستی نیوز ہے یہ بھی دعاوں کی قبولیت کا ہی پیر صاحب ایک وہ ہے جب کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری عوام اور ہم لوگ بڑے خوش و خضو کے ساتھ دعا کرتے ہیں ہر بال کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے وہی بات کی کیفیت جو انسان کی ہے اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے ہم آج دعا کی قبولیت کے حوالے سے باتشک کر رہے ہیں اور ایک جو میں آپ سے جانا چاہوں گی آداب دعا کی قبولیت کے کیا آداب ہیں کیا کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکارے جیسے قرآن پاک میں ہے لیٹے وے اٹھتے بیٹھتے کروٹ کے بل اپنے رب کو پکارے اور اسے دعا کریں کیا اس کے لیے کوئی مقصود طریقہ ایکار بھی ہے اس میں منیادی طور پر دعا تو کسی کیفیت کے اندر بھی کی جا سکتی ہے اور دعا کو رب تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے لیکن دعا کو اچھے طریقے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور وہ اچھا طریقہ کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ ہے اور سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے اور صالحین اور پرحضگار لوگوں کا طریقہ مبارکہ ہے تو عادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر جو ایسے کام کہ جن کے ذریعے رب تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے دعا کے اندر بطور طریقہ اختیار کیے جائیں تو یہ تقریباً جو ہیں یہ نو ذکر فرمائے گئے ہیں تو ان میں سے پہلا ہے کہ دعا کرتے ہوئے چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو یعنی جو آدمی دعا کرے تو قبلہ روح ہو کر دعا کرے تو اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور دوسرا دعا کے حوالہ سے جو طریقہ ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا بہت سر لوگ اس میں ہاتھ مطلب ایسے بھی بانتے ہیں ایسے بھی بانتے ہیں جھوری بھی پھیلاتے ہیں کیا اس میں کوئی خاص ہاں اس میں سننا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح دونوں ہاتھ جڑیے ہوں اور یہاں یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہاں البتہ اٹھانے کے اندر کئی مرتبہ سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں مبالغہ فرمایا کہ آپ کی جو ہے یہ بغلوں کی صفیدی ظاہر ہو گئی تو ظاہر ہے یہ خوشو و خضو پر دلالت کرتا ہے اس طرح اور زیادہ اٹھ جانا تو یہ سننا طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی جائے تو اسی طرح ان طریقوں میں سے جو طریقہ ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ خوشو و خضو کے ساتھ ہے دعا کی جائے تو پھر بھی رب تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے یہ عادیس مبارکہ کی روشنی کے اندر بھی ہے اور کلام مجید کے اندر بھی اس پر دلالت موجود ہے تو اس حوالہ سے کہ خوشو و خضو کے ساتھ دعا کی جائے تو چوتھا طریقہ جو ہے کہ دعا کے اندر یعنی اس کی قبولیت کے لیے جو انداز اپنایا جائے وہ یہ ہے کہ دعا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جائے لیکن اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اجلت نہ رکھی جائے بے صبری نہ کی جائے جب آدمی صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو صبر کے سبب رب تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے پانچمی چیز جو عادیس مبارکہ کے اندر بیان فرمائی گئی وہ عدیس مبارکہ ترمزی شیف کے اندر موجود ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت فرمائی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت دعا موقوف بین السماع والرد کہ بے شک دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور کوئی چیز عرش کی طرف وہ چڑھ کے نہیں جاتی کب تک یہاں تک کہ تم جو ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے دعا کے اول اور آخر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے یعنی دعا کو سینڈوچ بنا کے کہ درمیان میں دعا ہو اور ایک طرف جو ہے وہ ضرور شریف ہو اور دوسری طرف بھی ضرور شریف اس انداز میں رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی جائے تو اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور اس طرح جو ہے ان دعا کے ترک میں سے ایک طریقہ یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ دعا کرتے ہوئے آدمی جو ہے وہ ہر کلمہ دعا اسے تین مرتبہ کے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کئی دعائیں منقول ہیں جس میں آپ نے تین مرتبہ ان کلمات مبارکہ کو دورایا بالخصوص آپ نے عرفہ کے دن دعا فرماتے ہوئے آپ نے تین تین بار دعا فرمائی مغفرت کی اور بخشش کی تو یہ تین مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی جائے اسی طرح ان دعا کے ترک میں سے کہ جو قبولیت کے اسباب پیدا کرتے ہیں ایک یہ بیان کیا گیا کہ جب دعا کی جائے تو دعا کرنے کے بعد ہاتھ جو ہیں اسے مو پر پھیر لیا جائے یہ مو پر پھیرنا بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کا طریقہ بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اس صورت میں رب تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے بے شک اور ایک یہ بھی ہے کہ سلحہ کا نور بھی ہوتا ہے اس شخص کے چہرے کے اوپر جو کہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو آپ نے طریقہ بتایا کہ وہ ہم جب اپنی انگوشت پر ورد کرتے ہیں بجائے تسبیح کے تو ہماری یہ انگلیوں نے بھی شہادت دینی ہے ہماری جسم کی آزاں نے بھی گواہی دینی ہے اسے ایک برکت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے شاید بالکل سے آپ نے ذکر کیا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور ہمارے ساتھ ناتخواہ موجود ہیں تو اسی بہانے ہم چاہیں گے کہ کچھ درود و سلام چاہیں وہ آپ کی آواز اور انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایک دس میں پیش کیا جائے جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللہ عالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللہ آئینہ سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار بار ہر بار سنتے ہیں اور مظفر جب جب کسی محفر میں ان کی ناک پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفر میں ان کی ناک پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشار سنتے ہیں سبحان اللہ اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد عمال محمد بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی ذاتی اقدس پر ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہم نے آداب کی بات کی ایک دعا کی قبولیت میں عمور ہائل ہوتے ہیں جس کی ورہ سے بہت سار لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ مستجابت دعوات ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری تو کوئی دعا قبول ہوتی نہیں سو وہ کونسے عمور ہیں جس کی ورہ سے دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ ہوتی ہیں پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ کن ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے دعا کی قبولیت کے لئے تو کچھ باتیں میں اس حوالہ سے ابھی ذکر کر رہا تھا تو ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ جب دعا کی جائے تو اس سے پہلے دعا کرنے سے شروع میں جو ہے اللہ رب العزت کی حمد اور سنہا کی جائے یہ اجابت دعا کا ذریعہ بنتا ہے خالق کی تعریف و توصیف کرنا اور سنہا کرنا اسی طرح دعا جو ہے ایسی دعائیں جن کے اندر وسیلہ پیش کیا جائے اللہ رب العزت کی بارکام وسیلہ کا مطلب؟ وسیلہ کا مطلب واسطہ کسی کا خواہ وہ صالح عامال کا وسیلہ ہو خواہ وہ کسی صحلح ذات کا وسیلہ ہو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وسیلہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو قبول کروانے کے لئے جس طرح کی حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ ایک نابینہ صحابی دے ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرمائیں تو آپ نے ایک دعا سکھ لائی کہ مسجد نبی شریف کے کسی کونے میں بیٹھ کر دو نوافل پڑھ کے یہ دعا مانگیں تو اس دعا کے اندر جو ہیں یہ الفاظ تھے کہ اللہم نہ توسلو بن نبی کا یعنی آپ اے اللہ میں وسیلہ پکڑتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا اسی طرح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی مدینہ منورہ کے اندر کہتسالی ہو گئی تھی تو آپ نے دعا مانگی نماز استسکا کے بعد اور اس دعا میں آپ نے کہا اللہم نہ توسلو بے ام رسول کا چونکہ اس اجتماع کے اندر ام رسول جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے دعایا اجتماع میں تو حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت کے حضور سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حضور دعا بانگی تو اس طرح صالحین نیک ہستیوں کا وسیلہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا دعا کی قبولیت کے لئے جس طرح کہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ کے یہ دعایا اشیار موجود ہیں اس حوالہ سے کہ برکول ایمان کنی خاتمہ کہ میں تیری بارگاہ کے اندر بنی فاطمہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین میرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر پر فرمانا الہی وحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ تو یہ وسیلہ اسی طرح سہل عامال کا نیکی کا جو آدمی نے اچھا کام کیا وعالی سے موارکہ کے اندر ہے کہ اگر ایسا وسیلہ پیش کیا جائے تو اس صورت کے اندر بھی رب تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے باقی ظاہر ہے انسان کے اندر کچھ کمی ہو تو اس صورت کے اندر دعا قبول نہیں ہوتی جس طرح کے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آدمی کی خوراک حلال نہیں ہے یعنی حرام رزق کو کھاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسی طرح دعا کرتے ہوئے بعض اوقات بندہ دعا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے لیکن ریاہ ہوتی ہے لوگوں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے بلکہ کسی قریب پیٹھے کو شاید وہ اپنی آجتی بتلا رہا ہو اور دعا رب تعالیٰ کی حضور مانگ رہا ہو بظاہر تو ایسی صورت کے اندر اگر ایسا معاملہ ہو ہے جیسا کہ آپ نے بھی پہلے قرآن مجید کی آیت اس طرح کی تلاوت کی ہے تو اس سے یعنی کہ جب ظاہر ہے مقصود اللہ رب العزت سے مانگ نہیں ہے نہیں ہے لوگوں کو بتلانا مقصود ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ دعا قبول ہے نہیں ہوگی تو یہ سب سے بڑا مانے دعا کا وہ ریاہ اور دکھلاوہ ہے جس سبب سے رب تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرما بلکہ صحیح پیر صاحب گناہوں کے بارے میں بھی ہے ایک روایت ہے اور یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے حضرت کعب بن احبار سے مروی یہ ایک حدیث مبارکہ اور انہیں نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کے بارش کی دعا کے لئے باہر نکلے اور بارش نہیں ہو رہی تھی پوری قوم نے مل کے دعا کی نماز سسقا کے ذریعے جو بھی دعا کا طریقہ تھا ان کا بارش کے لئے وہ دعا کی گئی بارش نہیں ہوئی تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم میں کوئی ایک چغل خورج ہے وہ موجود ہے جو چگلی کرتا ہے غیبت کرتا ہے لوگوں کی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتا دیجئے کون ہے تاکہ ہم اس کو الگ کر دیں تو کہا گیا کہ جب میں اس عمل کو پسند نہیں کرتا تو میں خود یہ عمل کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اس شخص کے بارے میں بتا دوں سو پوری قوم جو ہے وہ استغفار کرے اور پھر پوری قوم نے استغفار کی کسرت کی جس کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی سو یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی کسرت بھی بیش میں حائل ہوتی ہے اور استغفار بزاتے خود ایک بہت بڑی دعا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر وہ رکاوٹ ہٹھ جاتی ہے تو استغفار کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتا دیجئے کہ اگر یہ دعا کرنی وہ ہم نے کہ ہم بھی معاف ہو جائیں ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ہماری جائز حاجتیں جو ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں اس حوالہ سے حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ کوئی آدمی رات کو سوتے جاتے وقت بستر پر اگر تین مرتبہ وہ یہ پڑھ لیتا ہے استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ اللہ والحی القیوم واتوب الہ واسحلو توبہ تو اس کے گناہ اگر درختوں کے پتوں کے برابر ہوں تب بھی رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں تب بھی رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو آدمی گناہگار ہو تو اسے استغفار کرنا چاہیے استغفار بخشش کی طلب بھی ہے وظیفہ بھی ہے اور اس کے سبب یہ دعا بھی اللہ رب العزت بارگاہ میں بلکل صحیح ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم چوک پہ گاڑی رکے کسی چوک چراہے پہ بہت سارے لوگ مانگنے کیلئے آ جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر روزی یہاں پہ کھڑے ہوتی ہیں پیشاور ہیں ان کا یہ کامی یہی ہے لیکن وہ ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں بندے کا دل اس وقت جو ہے جیب شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب ان کو نہ دے کر کہ ہم کسی گرفت میں تو نہیں آ جائیں گے بددعائیں ان کی یا وہ جو ان کی طرح سے کچھ سخت کلمات بھی وہ کہہ دیتے ہیں اس بارے میں بھی فرمائے گا کہ یہاں پہ انسان کو کیا معاملہ رکھنا چاہیے اور کیسے ایسی دعائیں جو ہیں جو اعلانی دی جاری ہوتی ہیں کیا وہ بھی دعائیں ہوتی ہیں دیکھیں جہاں دعا کی اجابت کا طریقہ بیان فرمایا گیا وہاں تو یہ ذکر ہوا ہے حدیثِ مبارکہ میں کہ ایک مسلمان بھائی غائب مسلمان بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے لیکن مومن ہے مسلمان ہے اللہ کا بندہ ہے انسان ہے جب وہ انسان کے سامنے بھی دعا کر رہا ہے تو اس دعا کو بھی تو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اپنی رحمت سے تو سوال کرنے والا جو ہے اس کے بارے میں میں تو یہی کہوں گا کہ سوال کرنا بڑا مشکل کام ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے یہ بڑا ضمیر پر بوجھ ہے اگر کوئی مجبور ہو کہ کسی کیفیت میں بھی یا کسی آلت میں بھی ہم گمان کرتے ہیں وہ سوال کر رہا ہے تو سوال والے کو رد نہیں کرنا چاہیے ہاں آپ وجوبی صدقات نہ دیں زکاة اسے نہ دیں فطرانہ نہ دیں کوئی ایسی چیز نہ دیں جس سے میں شک ہو کہ یہ شاید مستحق ہے یا نہیں لیکن نفلی خیرات ضرور کر دیا کریں جتنا ممکن ہو کچھ دے دیا کریں نہ ممکن ہو تو پھر ظاہر ہے اخلاق اچھا ضرور رکھنا چاہیے ہاں بکاری ہونا برا رویہ ہے لیکن اس رویہ کے حکومت اپنے طور پر انضامات کرے ہمارا کام نہیں ہمارا کام یہی ہے کہ جب کسی نے سوال کیا تو کچھ نکس ضرور دینا چاہیے بلکہ صحیح اچھا یہ بھی فرمائیے گا آپ خود جیسے سجادہ نشین ہے بھیکی شریف کے تو مقامات کا بھی جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں خود اکبر گزیدہ نبی ہیں لیکن دعا وہاں پہ جا کے کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جہاں پر عبادات کی جاتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ نزول ہے وہاں پر بے موسم کے پھلوں کا اور وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور وہ دعا اللہ تعالی جو ہے اسے شرف قبولیت جو ہے وہ بخشتا ہے حرم کعبہ پہ جو پہلی نظر پڑتی ہے کعبت اللہ پہ اس میں جو دعا کی جاتی ہے کہتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے سو ایسے مقامات بھی ہیں کچھ خاص بہت سارے لوگ ہمارے ہاں بڑے شوق کے ساتھ مختلف درگاہوں پہ مختلف درباروں پہ جاتے ہیں علیہ اکرام کی حاضری پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں اس بارے میں بھی ہوتائے گا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا چونکہ دعا کا تعلق ظاہر ہے اس کو قبول کروانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی ایسے مقامات کی نشان دہی کی گئی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جب کعبت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ دعا رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اس کے علاوہ بھی صفا اور مروہ کے حوالہ سے کہ صفا پر جتنا اوپر انچا جا کے کعبت اللہ کی طرف مو کر کے آدمی دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اس طرح جو ہے رکن یمانی اور رکن اسود بیت اللہ شریف کے جو ستون ہیں دونوں ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے اسے مستجاب کہا جاتا ہے مستجاب کہ جانے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیتا ہے بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ مفہوم ہے کہ جو آدمی وہاں کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے ستر ازار فرشتے ان کی ڈیوٹی موجود ہوتی ہے کہ وہاں دعا کرنے والے کے ساتھ وہ آمین کہتے ہیں تو جب وہ آمین کہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ مقامات خاص ہیں صفا وہاں کیوں قبول ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں اللہ کی ایک کامل مومنہ سالحہ ان کے قدم مبارک لگے ہیں تو ان کے قدموں کی برکت سے رب تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے مقام ابراہیم کو مسلح پکڑنے کا جو حکم فرمایا گیا وہاں دعا کی قبولیت اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کے وہاں قدم مبارک لگے ہیں تو اسی طرح جہاں بھی ان اسٹیوں کے قدوم ہوں حضور سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مبارک ہوا ہو آپ کا ٹھہرائے ہو ہوا ہو وہ غارِ ہراء ہو غارِ سور ہو دارِ ارکم ہو صوفا کا چبوترا ہو جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں وہاں کھڑے ہو کر اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے عادیثِ مبارکہ کے اندر آثارِ صحابہ کے اندر خندق کے قریب مسجد اس کی نشاندہی کی گئی کہ اثر اور مغرب کے درمیان جو یہاں دعا کرے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو اس کی وجہ وہاں بھی سرکارِ دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم کی برکتیں موجود ہیں تو انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے مزارات ان کے حجرے ان کی چلہ گاہیں ان کی مساجد وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے اس لیے کہ وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں جب ہم دعا مانگے گے تو اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے بلکہ صحیح اب جبکہ کوویٹ کی وجہ سے بہت سارے یہ نہیں ہیں نہ ہم حرم پاک جا سکتے ہیں نہ ہم بہت ساری درگاہوں پہ جا سکتے ہیں کیونکہ ہماری فاصلے کے بارے میں سختی سے احکامات جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے موجود ہیں تو وہ جو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتا ہے بہت زیادہ یا کونسی ایسی مقصود ہے دیکھیں الترغیب الترغیب کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اس ماہِ اقدس کی ہر رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ منادی کرتا ہے اور وہ یہ منادی کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرنے والا ہے مانگنے والا ہے یو اتا سوال ہو اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے کوئی ہے بخشت چانے والا تو اسے بخش دیا جائے تو یہ ہر روز ندا ہوتی ہے وہ اس کا وقت رات کا حصہ بیان کیا گیا ہے وہ نمازِ عشاء سے لے کر فجر کی نماز کے آغاز تک کا وقت ہے تو اس رات کے کسی حصے کے اندر وہ منادی ہوتی ہے تو یقیناً اپنے گھروں میں خلوت میں بیٹھ کر اس ماہِ اقدس کے مبارک لمحات کے اندر رات کو دعا کی جائے تو اس دعا کو رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو یہ ہر رات کی فضیلت ہے لیلت القدر کی فضیلت تو اپنی جگہ لیلت الجائزہ جسے لیلت الانام بھی کہتے ہیں یعنی چاند رات اس رات کے حوالہ سے بھی یدیس مبارکہ گندر آیا ہے جو آدمی رب تعالیٰ کے حضور دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے چاند رات جب صبح عید کے لئے چاند دیکھا جارا اور چاند نظر آ جائے چاند جب نظر آ جائے تو نمازِ فجر سے وقت سے پہلے پہلے رات کا جو حصہ ہے نمازِ عشاء سے لے کر جو ہے وہ نمازِ فجر تک کے وقت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب ہمارے ساتھ ہاں شاملے گفتگو رہے دعا کی قبولیت آداب شرائط کے حوالے سے ہم نے ان سے استفادہ کیا جزاک اللہ بہت شکریہ تشریف آوری کا اور جیسے ہم آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کے وزن کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کے بہت سارے رمضان سستہ بازار ان میں سے ایک ہے رحیم یار خان میں ہمارے نمائند خواجہ قلیب نے ڈی سی رحیم یار خان سے اس حوالے سے بات چیت کی ہے اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے یہ ہم آپ کو سننا رہے ہیں کیا کیا آپ کے فیچرز ہیں اس رمضان بازار کے جو آپ نے پنجاب حکومت کی ہدایت پہ جو ہے وہ یہاں پہ کیے ہوئے ہیں دیکھیں رمضان بازار میں جو ہمارا نوملی ہم جو جتنے روز مارا ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سارا ہم یہاں پر پروائیٹ کرتے ہیں جس میں آٹا شامل ہے چینی شامل ہے پھل اور سبزیاں شامل ہیں اس کے علاوہ گروسری آئٹمز جو ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں پھر آپ کا چکن ہے یہاں پر اور مٹن اور بیف یہ ساری چیزیں روز مارا استعمال کے جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری یہاں پر اویلیبل ہیں سٹارک آپ کے پاس اویلیبل ہے اپروپرییٹی تک کے لیے جی بلکل یہ رمضان سے پہلے ہم نے اس پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے بات کی ہے چکن کی ہے ایکز ہیں یہ تو خیر ہمارے پاس اس کی اویلیبلیٹی کا تو ایشو نہیں ہوتا جو ہماری سبزیاں اور پھل ہیں جس طرح ہمارے جو اے ایف پی شاپس ہیں ہماری ایگریکلچر فیر پرائی شاپس ہیں وہاں پہ 13 آئیٹمز ہیں جو ہم ڈیلی بیسز پر پروائیٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو سپلائی ہے وہ بھی ہم انشور کرتے ہیں اسی طرح چینی اور آٹا جو ہے آٹا بھی ہمارے پر سفیکشنٹ ہے سو ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ڈی سی رحیمی آرخان پرائیس کنٹرول کے حوالے سے جو بھی میئرز دیئے گئے ہیں کس طرح سے انہوں نے انشور کرنا ہے ڈیمانڈ ان سپلائی کو جبکہ رمضان سستہ بازار میں مختلف ایسی چیزیں جو کہ مارکٹ سے بہت ڈسکاؤنٹی ڈیٹس پر دستیاب ہیں تاکہ ان کی پورے ماں فراہمی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے اگین بات صورتحال جو ہے وہ کوویڈ کے حوالے سے جو کہ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ صورتحال سے آپ کو ہم آگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کراچی ان بڑے شہروں میں شامل ہے جہاں پر کوویڈ کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسے خوبصورت کام مسلسل اس ماہ مبارک میں کیا جا رہے ہیں جن سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ اس مرض کو دور فرمائے گا جس میں ایک جو ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے بہت سارے لوگ اس احتمام میں شریک ہیں اور وزیراعظم پاکستان کا یہ ویژن بھی ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے میلز آن ویلز کا احتمام جو ہے وہ بھی کیا رہا تھا اور کراچی سے بڑے شہر میں جہاں پورے ملک سے لوگ جو ہے موجود ہوتے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ ہاسپٹلز کے باہر موجود ہوتے ہیں کس طرح سے اور کہاں پہ یہ احتمام کیا جا رہا ہے گلستان جوہر میں ہماری نمائند موجود ہیں زیشان احمد جو ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے جی فرا بلکل صحیح کہا ہم نے کہ اس ماہ مبارک میں جس طرح سے لوگوں کا خیال لکھا جا رہا ہے لوگوں کی بھوک کا خیال لکھا جا رہا ہے بھوک کا کھانا کھلانے کا خیال لکھا جا رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ مختلف انجیوز کو انہیں دیکھا کہ وہ بچڑ کا حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف طبقات دکھنے سے مختلف شروع لوگ بھی بچڑ کا حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پر خاص بات کروں تو میں آپ کو بتا چلوں کہ گلستان جوہر کا یہ دنچان آباد علاقہ ہے میرے اطراب پر دیکھ سکتے ہیں کہ طرح افتار کا اعتماد کیا گیا ہے لوگ یہاں پر آنگے بیٹھ چکے ہیں آتر گھنٹہ رہے گے افتار میں جو کراچی کے وقت ہے افتار کا ساتھ بچے تین میٹ پر تقریباً ہے اور اس وقت میں جس جس پورٹ ہے موجود یہاں پر میں آپ کو ایک مزدار بات پتہ رہا ہوں کہ یہ کسی انجیو سے ہٹ کے یہ کسی ایک سلیبرٹی بھی لگتے ہیں ہمارے صرف حکومت وہ خیال لکھنا ہے بلکہ ہم لوگوں کا بھی فرض ہے اور اس کے لئے بڑے چڑچڑ کا لوگ کارے خیال میں اسے لے رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو نے یہ انظام کیا ہے ہمارے قومیں کتنے کی فیار ہے رومان رئیس جنہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا اور صرف جذبہ حمدردی اور صرف اس وجہ سے کہ پرزنید عمران خاند کا جو ہے کوئی بھوکا نہ سوئے کے تحت انہوں نے یہ انظام کیا ہے اور کووڈ کے بعد پچھلے سال سے ان کی یہ کارے خیال کا سلسلہ جا رہی ہے نہ سے وہ لوگوں کو راشن فراہم کر رہے ہیں بلکہ یہ افتار کا بھی عام لوگ کے افتار کا بھی اعتمام کر رہے ہیں اور بعد میں ہم مزید نیز سے جانیں گے کہ یہ اپنے فانڈیسی کے بارے ہی بتائیں کہ جی رومان بتائے گا کس طرح سے آپ نے اس کا آغاز کیا اور لوگوں کو امن ناظر پر بتائے گا کہ کترے لوگ یہاں پہ افتار ہوتا ہی جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ سلسلہ شروع ہوا لوگوں کی خدمت کرنے کا لوگوں کی مدد کرنے کا وہ پچھلے سال کووڈ سے سٹارٹ ہوا تھا اور ہم نے سٹارٹ لیا تھا راشن کے بعد سے تو بیسکلی میں اپنے ہی لوگوں کو کرنے کے لیے نکلا تھا راشن پہ اور اس کے بعد جب میں نے لوگوں کی حالات دیکھے لوگوں کی مجبوریاں دیکھیں کہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور بالکل کھانے کو نہیں ہیں لوگ مطلب بہت پریشان تھے تو پھر وہاں میں نے اپنے دوستواروں کو اکھٹا کیا اور وہاں سے پھر ہم نے مزید پیسے جمع کر کے مزید راشن خریدہ اور جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے کافی سازے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں راشن ڈسٹریبیشن کی لیکن ایک ٹائم آیا کہ جہاں پر کچھ ڈونیشن کم پڑ گئی تو پھر میں نے اپنے کرکٹ گیرز جو بہت ہی زندگی کے آپ کے قریب ہوتے ہیں آپ کی لائف میں بڑی اچیفمنٹ ہوتی ہے اس اچیفمنٹ کو میں نے کہا کہ لوگوں کے لئے قربان کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ بڑے پراشان تھے اتنے فون کالز اتنے میسیجز اتنے زیادہ لوگوں کی طرف سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ رہا نہیں گیا اور وہ میں نے چیزیں آکشن کریں اس سے پندرہ لاکھ روپے میرے پاس جمع ہوئے اس کا دس لاکھ روپے کا راشن خریدہ کیونکہ مجھے حالات کا اندازہ تھا ہم گراؤن ریالیٹی پر کام کر رہے تھے جس کی ویسے میں نے سوچا کہ جو پانچ لاکھ کے اماؤنٹے وہ ہم قربانی کے لئے رکھ دیتے تاکہ ہم قربانی کر کے اجتماعی لوگوں کے گھروں تک جو ہے وہ قربانیاں گوزی پہنچائیں بہت شکریہ عزی شان آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں جو مختلف فخیر حضرات کے تعاون کے ساتھ وزیعظم پاکستان کے اس ویجن کو کہ کوئی بھوکا نہ سوئے آگے بڑھایا جارہا ہے اس میں مختلف لوگ کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم ان سب کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اتا کریں آپ نے دیکھا آج ہم نے دعا کے حوالے سے باتشیت کی قرآن حکیم کا آغاز ہی کامل ترین دعا سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے اور اس دعا کے ساتھ ہی اس کتابِ ہدایت کا آغاز ہوتا ہے سو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی کہتا ہے قرآن پاک میں کہ جو کوئی بھی اسے پکارے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو وہ قریب سے سنتا ہے اور جو دکھی اور مصطرب دل ہے اس کی پکار کو بھی رب سنتا ہے آپ کے علمے ہیں کہ کنفیشنز کا ایک سلسلہ ہے جس کو کرسیانٹی میں کہ آپ جائیں کسی کے پاس اپنے گناہوں کا اظہار کرے تاکہ جو استراب ہے جو بوجھ ہے روح پر وہ ختم ہو آج کل ہم جو بھی سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کو بہت دھیوی پی دیتے ہیں اور وہ جہاں جا کر ہم اپنے دکھ اپنے غم اپنے علم اپنی کیفیات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہمارے مذہب نے ہمیں چودہ سو سال پہلے ایک دعا کی صورت میں اپنی کیفیات کے اظہار کے لیے اپنے رب سے جڑنے کے لیے یہ موقع اطا فرمایا ہے اور یہ ماہ مبارک جو ہے یہ بھی اس دعاوں کا جسے کہنے چاہے موسم بہار ہے کہ اس میں ہر گڑی ہم اپنے رب کے ساتھ جڑنے کا موقع جو ہے اور کیفیت نصیب ہوتی ہے سواللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے ہر مرس سے ہر وبا سے ہر آفت سے اور ہر پریشانی سے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ناتخوان اور جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ہم آخری جنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج کی ٹرانسوشن کی وہ آپ کی خدمت پہ پیش کریں کل پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کیلئے اللہ حافظ نوید اسکر قادری صاحب جی ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گئے نہ سوالا تو میں کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا کھا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کھا میں تیرے قدموں سے